بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی افقہو قولی ربی زدن علماء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انڈرستان القرآن اکیڈمی اسکول سے لبس آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے بک نمبر فائی پیس نمبر دو اشارہ سی میں فسادی اور بے کوف آپ تمام کا استقبال ہے آپ بہترین ہیں اس کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سیکھائے ان چیزوں کو ضرور آپ اسٹوڈن کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اس دعا کا بھی آپ احتمام کریں قبی زدن علماء اور اس کی اہمیت کو اسٹوڈن کے سامنے آپ ضرور بتائیے اور ساتھی میں لاسٹ جو ہمارا لیسن ہوا تھا پیس نمبر دو اشارہ بھی میں جو ہم نے سیکھا تھا اور اس سے پہلے جو اسباقتیں ہمارے ان کا آپ ضرور ان چیزوں کا ضرور اعادہ کرائیے اور ساتھی میں اشارے بھی آپ ضرور بتائیے جیسے اللہ کی تعریف ہدایت کی دعا متقیوں کے لئے ہدایت متوقعوں کے صفات اور سیکنڈ پیج میں کافرین کو ہدایت نہیں ہے منافقین کو ہدایت نہیں ہے فسادی بے کوف ہے اور لو رفی ہے پراکٹس بھی آپ ضرور کرائیے ویڈیو اینڈ ویڈیو پراکٹس آپ ضرور کرائیے آج کا جو ہمارا لیسن ہے صفحہ نمبر دو اشارہ سی فسادی اور بے کوف ایز ایٹیچر ہم کو یہ چاہیے جیسا کہ ہر ویڈیو کے اندر بتایا جا رہا ہے آپ ضرور اہداف آپ لکھیں لکھ کر آپ بوٹ کا استعمال کرتے ہوئے ان کو ضرور آپ بوٹ پر لکھنا چاہیے اور ان کو اہداف لکھ کر آپ اسٹوڈنٹ کے ساب میں اس کی آپ پراکٹس کرائیے جیسے اللہ تعالی زمین میں فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں فرماتا حقیقت میں موقوف کون ہے اور اہم الفاظ کے معنی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اور اشارہ آج جو ہمارا ہے سیکنڈ پیج ہم پڑھ رہے ہیں کافی ان کو ہدایت نہیں ہے منافق ان کو ہدایت نہیں ہے فسادی بے کوف ہے آج کا ہمارا جو لیسن ہے پیج نمبر ٹو یہ فرس پیج ہمارا ہوا ہے سیکنڈ ہے میں تیسرا اشارہ سی فسادی اور بے کوف پراکٹس کیجئے ویڈو آئند ویڈو پراکٹس آپ ضرور کرائیے اس کے بعد ہم کو فرس جو ہے تلاوت ہم کو کرنی چاہیے تلاوت اس طرح کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور تجوید اور احساس کے ساتھ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم تجوید اور احساس کے ساتھ آپ کرائیے اور ٹھہر ٹھہر کر عبارت آپ ان کو پڑھائیے تجوید چک کیجئے روانی چک کیجئے بورڈ پر آپ ضرور ویڈو آئند ویڈو پراکٹس بھی آپ ضرور کرائیے لفظ و لفظ معنی ہم سیکھتے ہیں و ایدہ اور جب قیل کہا جاتا لہم ان سے لہم کی ٹی پی آئی کیا ہوں گی لہو لہم تو اس کا بھی آپ ضرور احتمام کریں لا تفسدو پساد نہ پہلاو فی الارضی زمین میں قالو وہ کہتے انما نحن ہم تو بس مصلح و اصلاح کرنے والی ہیں پریس کا ترجمہ و ایدہ قیل لہم اور جب کہا جاتا ان سے لا تفسدو فی الارض فساد نہ پہلاو زمین میں قالو وہ کہتے انما نحن مصلحون ہم تو بس اصلاح کرنے والی ہیں الا جان لو انہم بشک وہ ہم وہی ہے المفسدون فساد مچانے والے ولیکن اور لیکن لا شرور وہ نہیں سمجھتے فی اس میں آپ ترجمہ کریں گے الا انہم ہم المفسدون جان لو بشک وہ وہی ہے فساد مچانے والے ولیکن لا شرور اور لیکن وہ نہیں سمجھتے قالو وہ کہتے انؤمنو کیا ہم ایمان لائے کما جیسے آمن ایمان لائے السفحہ بے قف لو الا چان لو انہم بشک ہم السفحہ وہی ہے بے قف ولیکن لا یعلمون اور لیکن وہ نہیں جانتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ان سے آمنو ایمان لاؤ کما آمن الناس جیسے لوگ ایمان لائے قالو وہ کہتے انؤمنو کما آمن السفحہ کیا ہم ایمان لائے جیسے ایمان لائے بے قف لو الا انہم ہم السفحہ جان لو بشک وہی ہے بے قف ولیکن لا یعلمون اور لیکن وہ نہیں جانتے تو ایزے ٹیچر ہم کو یہ چاہیے کہ بورٹ کا استعمال کرتے ہوئے ان الفاظ کی پراکٹس آپ ضرور کرائیے بیڈو اینڈو کی پراکٹس ضرور کرائیے اس کے بعد ہم لیں گے الفاظ مانا جیسے مصلحون واحد ہے اس کی جمع کیا ہوں گی مصلحون اور مصلحین اصلاح کرنے والے مفسدون ایک ورڈ آیا ہے یہ واحد ہے مفسدون اور مفسدین فسحاد مچانے والے یہ جمع ہے سفیہن سفہا آیا ہے یہ جمع ہے اس کا واحد یہ ہوگا سفیہن بے اقوط لوگ اس کے بعد ہمارے پاس جو افعال آئے ہوئے ہیں اس کو بھی آپ چھے چابیوں کے ساتھ جو ہماری ہے جیسے شعر یشعر اشعر شاعر مشعور شعر تو شعور تو اس کو بھی آپ جو ہے یہ جو ہمارے افعال آئے ہوئے ہیں ان کی بھی آپ ضرور پرارٹس آپ ضرور کروائیے اس کے بعد ہم کو وضاحت کی طرف آنا چاہیے وضاحت کس طرح ہو کہ جیسے پچھلی آیتوں سے تعلق کیا ہو سکتا ہے منافقین اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے ہیں حالانکہ وہ اللہ پر حقیقی معنی میں ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کی دلوں میں بری خواہشات سکوک کی بیماریاں ہیں تیسرا اشعر منافقین اسلام ان مسلمانوں کے حق میں مخلص نہیں تھے وہ مدینہ میں مسلمانوں کے خلاف جھوٹی باتیں اور فساد پھیلاتے پھرتے تھے اصل میں وہ اسلام کے دشمن کے وفادار تھے ان سے کہا گیا تھا کہ بگار مت پھیلاؤ تو ان کا جواب تھا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں اللہ نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ یہ منافقین اصلاح کرنے والے نہیں ہیں بلکہ یہ تو اصل فسادی ہے لیکن ابھی نہیں اس نقصان کا حساس نہیں ہے جس میں وہ ہے الناس سے مراد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ہم اجمعین ہیں جو سچے اور پکے ایمان والے تھے لیکن منافقین ان کو بے قوف خیال کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہم بے قوفوں کی طرح ایمان لانا نہیں چاہتے ہیں تو ایز ایٹیچر ہم کو یہ چاہیے کہ ویڈو اینڈ یوڈو کی پریکٹس آپ اس کے آپ ضرور کروائیے اس کے بعد ہم حدیث کو آپ لیں گے آج کے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار عادتیں جس کسی میں ہوں وہ پکا منافق ہے اور جس کسی میں ان چاروں میں سے ایک عادت ہو وہ بھی نفاقی ہے جب تک اسے نہ چھوڑ دیں وہ یہ ہے جب اسے امین بنایا جائے یعنی امانت میں خیانت کرے اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے اور جب آہد کرے تو اسے پورا نہ کرے اور جب لڑے تو گانیاں پر اتر آئے یہ بخاری کی حدیث ہے تصور احساس کیجئے تصور کرے کہ ایک تالیبین اپنا سارا وقت آن لین گیم کھیلنے فلمیں دیکھنے میں گزارتا وہ خود کو ذہین و چالا اور دوسرہ کو بے کوف سمجھتا ہے تو کیا ایسے تالیب علم ذہین ہو سکتے ہیں انتہان کے وقت اس تالیب علم کو جو نقصان ہوگا اس کو محسوس کیجئے اس وقت اسے احساس ہو جائے گا کہ حقیقت میں وہ کوئی بے کوف تھا کسی انسان کا اس طرح کا منفی رویہ کیوں ہوتا ہے اصل میں انسان یہ جانتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا اسے فائدہ دے گا چونکہ جب استاد کے سامنے تو بہت اچھا تالیب علم بن کر رہتا ہے لیکن استاد کے پیچھے وہ ہسی مزاق کھیل کتنے پڑ جاتا ہے انشاءاللہ میں منافقین کے حرکتوں سے ملتی جلتی کوئی بھی حرکت نہیں کروں گا اور اس بات کو دوسروں تک ضرور ضرور پہنچاؤں گا دعا کیجئے اللہمہ انہیں اعوذ بکا من الشفاقی والنفاقی و سوء الاخلاق تحجمہ اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں بدبختی نفاق اور برے اخلاق سے احتساب بھی کیجئے اپنا آپ کا اور اسٹوڈن کا بھی آپ ضرور کرایئے کہ آپ مجھ میں منافقین جیسی کوئی عادت موجود ہے اس سبق میں دی گئی حدیث کو میں ہمیشہ سامنے رکھوں گا اور اپنا احتساب کرتا رہوں گا پلان منائیں انشاءاللہ میں قرآن و حدیث کی روشنے میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کا پلان مناؤں گا پھر ایسے کیچر ہم کو چاہیے کہ ویڈو اینیوڈوپی کے باقی حساب ضرور کرایئے اور اس کے بعد اللہ علمہ بالقلم ان کی تعلیم دیتے ہوئے ور بک آپ ضرور مکمل کرایئے اور اس کے بعد اسٹوڈن کا اسیسمنٹ ان چیزوں کے ساتھ آپ ضرور جائز آنے آج کے لئے بس اتنے ہی انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے اور حمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ